اسلام علیکم عزیز طلب و طالبات میں ہوں آپ کا معلم شامون بشیر اور میں آپ کو پڑھاؤں گا نہم جماعت کا ریاضی عزیز طلب و طالبات آج کے اس لیکچر میں ہم مشک نمبر 12.2 کے سوال نمبر 3 کو حل کریں گے تو چلیے ہم چلتے ہیں وائٹ بورٹ کی طرف اور آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں طلب و طالبات چلیے ہم شروع کرتے ہیں مشک نمبر 12.2 کا سوال نمبر 3 سوال نمبر 3 ہے ثابت کریں کہ مساوی سکین مسلس کے متماسل ازلا کے مودی ناصف اس کے ارتفاع کو ایک ہی نکتہ پر قطع کرتے ہیں تو چلیے سب سے پہلے ہم ایک شکل بناتے ہیں دی گئی معلومات کے مطابق اس کے ساتھ ہم سوال کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں تو یہ عزیز طلب و طالبات ہمارے پاس ایک مسلس ہے مسلس اے بی سی اور چونکہ ہمیں دیا گیا ہے کہ یہ ایک مساوی سکین مسلس ہے اس لیے اس مسلس کا زلہ اے بی اور زلہ اے سی ایک دوسرے کے متماسل ہیں یعنی یہ دو ازلا جو ہیں وہ لمبائی میں آپس میں برابر ہیں تو ان ازلا کے جو عمودی ناصف ہے تو عزیز طلب و طالبات ہمارے پاس جو زلہ اے بی ہے اس کے عمودی ناصف کو ہم نے پی ایم کے ساتھ اور اسی طرح سے جو زلہ اے سی ہے اس کے عمودی ناصف کو ہم نے کیو این کے ساتھ ظاہر کیا ہے اور یہ دونوں ہی ایک دوسرے کو نکتہ او پر قطع کرتے ہیں تو ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ہمارے پاس جو متماسل ازلا کے عمودی ناصف اس کے ارتفاع کو ایک ہی نکتہ پر قطع کرتے ہیں یعنی اس مسلس کے جو ارتفاع اگر ہم بناتے ہیں تو اس کے ارتفاع بھی اسی نکتہ میں سے گزرے گے تو یعنی ہمارے پاس اس مسلس کے جو متماسل ازلا ہیں ان کے جو عمودی ناصف ہم نے بنائے ہیں وہ چونکہ نکتہ او میں سے گزر رہا ہے اس لیے ہم نے یہ چیز ثابت کرنی ہے کہ اس مسلس کے ارتفاع بھی اسی نکتہ میں سے گزریں گے عزیز طلب و طالبات ارتفاع کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں تو بہت ہی آسان الفاظ میں میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پہ اگر ہم کوئی مسلس بناتے ہیں یہ اگر ہمارے پاس ایک مسلس ہے اس مسلس کو اگر ہم اے بی اور سی کا نام دیتے ہیں تو ارتفاع بنانے کا یہ طریقہ ہے کہ اس مسلس کا اگر ہم کوئی بھی راس لیتے ہیں اگر ہم راس اے کی بات کرتے ہیں تو اس راس سے ہم سامنے والے زلا پر سامنے والا زلا ہمارے پاس ہے بی سی سامنے والے زلا پر جب عمود کھینچیں گے تو یہ عمود جو ہے وہ اس مسلس کا ارتفاع کہلائے گا اسی طرح سے اگر ہم نکتہ بی سے سامنے والے زلا پر ارتفاع کہن جائیں گے تو یہ بھی اس مسلس کا ارتفاع کہلائے گا تو عزیز طلبات اگر ہم دی گئی شکل کو دیکھیں تو دی گئی شکل میں ہمارے پاس ہم نے جو اس مسلس کا راس اے ہے اس سے جو ہے وہ سامنے والے زلا یعنی اے سی پر عمود کھینچا ہے اور اس کو ہم نے اے ڈی کے ساتھ ظاہر کیا ہے اور یہ اس مسلس کا ارتفاع ہے ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ہمارے پاس جو اے ڈی ارتفاع ہے وہ بھی نکتہ او میں سے ہی گزرتا ہے تو چلیے عزیز طلبات طلبات سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں معلوم یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ایک مسلس اے بی سی ہے مسلس اے بی سی میں اے بی زلا اے بی متماصل ہے زلا اے سی کے مسلس اے بی سی میں اے بی اور اے سی آپس میں متماصل ہیں اس کے بعد عزیز طلبات طلبات اگر ہم مزید دیکھیں تو ہمارے پاس جو مسلس کا زلا اے بی ہے اس کا عمودی ناصف پی ایم اور مسلس کا جو زلا اے سی ہے اس کا عمودی ناصف کیو اے ناصف پی ایم اور کیو اے ناصف پی اے بی اور اے سی کے عمودی ناصف ہیں جو ایک دوسرے کو نکتہ او پر قطع کرتے ہیں اس کے بعد عزیز طلبات طلبات ہم لکھیں گے مطلوب اس میں ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ہمارے پاس اس مسلس کے جو ارتفاع ہیں وہ بھی نکتہ او میں سے گزرتا ہے تو یہاں پہ ہم لکھیں ہم لکھیں گے مسلس اے بی سی کا ارتفاع نکتہ او میں سے گزرتا ہے اس کو ہم یوں بھی دے سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو مسلس اے بی سی کا ارتفاع ہے نکتہ او اس کے او پر موجود ہے اس کے بعد ہم لکھیں گے عمل اور اس کے لئے ہم چلتے ہیں شکل کی جانب تو یہاں پہ عزیز طلبات طلبات ہم نکتہ اے کو او کے ساتھ ملائیں گے اور اس کو عزیز طلبات طلبات ہم آگے بڑھائیں گے نکتہ ڈ تک اور اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو خط ہے اس خط نے بی سی کو نکتہ ڈ پر قطع کیا ہے اس کو ہم عمل میں لکھیں گے نکتہ اے کو او سے ملائیں جس کو آگے تک بڑھانے پر یہ بی سی کو نکتہ ڈ پر قطع کرتا ہے اس کے بعد ہم شروع کریں گے ثبوت جس میں بیانات اور ڈلائل کے مدد سے ہم اپنے مطلوب کو ثابت کریں گے یہاں پہ ہم لکھیں گے بیانات اور یہاں پہ ڈلائل اور عزیز طلبات طلبات آسانی کے لیے ہم یہاں پہ شکل کو بناتے ہیں تو یہاں پہ عزیز طلبات طلبات ہم مسلس اے بی سی کو لیتے ہیں مسلس اے بی سی میں اس مسلس میں عزیز طلبات علبات جیسا کہ ہمیں دیا گیا ہے یہ مساوی سکین مسلس ہے اس لیے ہمارے پاس اس مسلس کا زلہ اے بی اور زلہ اے سی یہ دونوں ہی آپس میں متماصل ہیں اے بی اور اے سی آپس میں متماصل ہیں اور یہ چیز ہمیں معلوم ہے اس کے بعد عزیز طلبات علبات ہم اس کو طرفین میں دو پہ تقسیم کرتے ہیں چونکہ یہ دونوں ہی آپس میں برابر ہیں تو دو پہ تقسیم کرنے پہ یہ ہمارے پاس اس مساوات پہ کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا دو پہ تقسیم کرنے سے ہی ہمارے پاس بنے گا ایک بٹا دو کتہ خط اے بی برابر ہے ایک بٹا دو ضرب کتہ خط اے سی اور دلائل میں ہم لکھیں گے طرفین میں دو سے تقسیم کرنے سے اس کے بعد عزیز طلبات علبات اس شکل میں اگر ہم دیکھیں تو اے سے کیوں تک کا فاصلہ اور اسی طرح سے اے سے پی تک کا فاصلہ یہ دونوں بھی آپس میں برابر ہیں اس کی وجہ یہ ہے چونکہ ہمارے پاس اے بی اور اے سی دونوں اضلاح ہی آپس میں برابر ہیں اور پی ایم اور کیوں این جو ہے وہ ان دونوں اضلاح کے عمودی ناصف ہیں اور عمودی ناصف جو ہے وہ کسی بھی کتہ خط کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے اس لیے اے سے پی تک کا فاصلہ اور اے سے کیوں تک کا فاصلہ آپس میں برابر ہوں گے تو اس کو ہم بیانات میں لکھتے ہیں اے کیوں اتماسل ہے اے پی کے اور دلائل میں عزیز طلبات طلبات ہم لکھیں گے پی ایم امود ہے اور یہ امودی ناصف بھی ہے اے بی کا اور اسی طرح سے ہمارے پاس جو کیو این ہے کیو این امودی ناصف ہے اے سی کا اور یہ اے سی پر امود بھی ہے اس کے بعد عزیز طلبات طلبات ہم پھر سے شکل کے جانب چلتے ہیں تو یہاں پہ عزیز طلبات طلبات اس شکل میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس دو مسلسان ہیں ایک مسلس ہے مسلس اے کیو او اور اسی طرح سے دوسری مسلس ہے مسلس اے پی او مسلس اے پی او ان دونوں مسلسان میں عزیز طلبات طلبات ہم مطابقہ دیکھتے ہیں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ان دونوں مسلسان میں عزیز طلبات طلبات جو زاویہ اے پی او ہے پہلی مسلس کا جو زاویہ اے پی او ہے اور اسی طرح سے دوسری مسلس کا جو زاویہ اے کیو او ہے یہ دونوں ہی آپس میں برابر ہیں کیونکہ یہ دونوں ہی نوے درجے کے زاوی ہیں اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو عزیز طلبات طلبات اے سے کیو تک کا فاصلہ A سے Q تک کا فاصلہ اور اسی طرح سے A سے P تک کا فاصلہ یہ دونوں بھی آپس میں برابر ہیں جس کو ہم پہلے سے ثابت کر چکے ہیں اسی طرح سے عزیز طلبہ طالبات اگر ہم A سے O تک بات کرتے ہیں تو A سے O جو ہے یہ دونوں میں ہی مشترک ہیں تو عزیز طلبہ طالبات یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ان دونوں مسلسان میں جو A O ہے وہ اس مسلس کا وطر ہے اور اسی طرح سے عزیز طلبہ طالبات اگر ہم اس کے ایک اور زلہ کی بات کرتے ہیں تو ہم نے ثابت کیا کہ A P اور A Q آپس میں متماثل ہیں تو جب کبھی بھی کسی ایک مسلس کا وطر اور ایک زلہ کسی دوسری مسلس کے وطر اور زلہ کے متماثل ہوگا تو وہ دونوں ہی مسلسان آپس میں متماثل ہوں گی اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس مسلس A Q O اور مسلس A P O ہے یہ دونوں ہی متماثل مسلسان ہے اس کو ہم بیانات میں لکھیں گے مسلس A Q O کی مطابقت مسلس A P O میں جیسا کہ عزیز طلب وطلبات ہم نے تفصیل کے ساتھ دیکھا کہ ہمارے پاس جو زاویہ A P O ہے وہ متماثل ہے زاویہ A Q O کے کیونکہ یہ دونوں ہی نوے درجے کے زاویے ہیں اور یہ چیز ہمیں معلوم ہے اس کے بعد عزیز طلب وطلبات ہمارے پاس A سے پہلی مسلس کا زلہ A Q اور اسی طرح سے دوسری مسلس کا زلہ A P آپس میں برابر ہیں اور یہ پہلے سے ہی ثابت شدہ ہے اس کو ہم نے پہلے ثابت کیا ہے یہاں پہ ہم لکھیں گے ثابت شدہ اس کے بعد عزیز طلب وطلبات پہلی مسلس کا زلہ A O اور اسی طرح سے دوسری مسلس کا زلہ A O یہ دونوں ہی آپس میں متماسل ہیں اور یہاں پہ ہم لکھیں گے مشترک اگر کسی مسلس کا بطر اور ایک زلہ آپس میں متماسل ہو تو وہ دونوں مسلسان ہی آپس میں متماسل ہوتی ہیں لہٰذا یہاں پہ ہم لکھیں گے مسلس A P O متماسل ہے مسلس A Q O کے اور دلائل میں عزیز طلب وطلبات ہم لکھیں گے پہلی مسلس کا وطر اور زلہ دوسری مسلس کے وطر اور زلہ کے متماسل ہے اس لئے یہ دونوں مسلسان ہی آپس میں متماسل ہیں عزیز طلب وطلبات یہ چونکہ مسلسان متماسل ہے تو شکل کی مدد سے ہم مزید دیکھتے ہیں اس کو چونکہ یہ دونوں مسلسان ہی متماسل ہیں اس لئے عزیز طلب وطلبات ان کے جو متناظرہ زاویہ ہیں وہ بھی آپس میں متماسل ہوں گے یعنی زاویہ A P زاویہ P A O زاویہ P A O یہ متماسل ہوگا زاویہ Q A O کے زاویہ Q A O کے چونکہ یہ دونوں مسلسان متماسل ہیں اس لئے ان کے متناظرہ زاویہ بھی متماسل ہوں گے تو یہاں پہ ہم لکھیں گے لہٰذا زاویہ P A O متماسل ہے زاویہ Q A O کے اور اس کو ہم دیں گے نمبر ایک کا نام اور دلائل میں ہم لکھیں گے متماسل مسلسوں کے متناظرہ زاویہ اس کے بعد عزیز طلبات طلبات ہم پھر سے شکل کی جانب چلتے ہیں اب کی بار ہم دو اور مسلسان میں مطابقہ دیکھتے ہیں ایک مسلس ہے مسلس B A D مسلس B A D اور اسی طرح سے ہمارے پاس جو دوسری مسلس ہے مسلس C A D مسلس C A D ان دونوں مسلسان میں ہم مطابقہ دیکھتے ہیں عزیز طلبات طلبات یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو زلہ A B پہلی مسلس کا زلہ A B اور اسی طرح سے دوسری مسلس کا جو زلہ A C ہے یہ دونوں ہی آپس میں متماصل ہیں اور یہ چیز ہمیں معلوم ہے کیونکہ یہ ایک مساوی سکین مسلس ہے اسی طرح سے عزیز طلبات طلبات A D کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو A D دونوں میں ہی مشترک ہیں اور اسی طرح سے عزیز طلبات طلبات یہاں پہ بننے والا جو زاویہ ہے جس زاویہ کا نام زاویہ B A D بنتا ہے زاویہ B A D اور اسی طرح سے عزیز طلبات طلبات یہاں پہ بننے والا جو زاویہ ہے زاویہ C A D یہ دونوں بھی آپس میں متماصل ہیں اس چیز کو عزیز طلبات طلبات ہم نے جو پہلے دو مسلسان لی تھی اس میں ہم نے ثابت کیا تھا کہ یہ دونوں زاویے آپس میں متماصل ہیں اور چونکہ یہ دونوں زاویے ان مسلسان میں بھی آ رہے ہیں اور یہ مقدار بھی وہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں زاویے بھی آپس میں متماصل ہوں گے تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس یہ جو دونوں مسلسان ہیں پہلی مسلس کا زلا A B دوسری مسلس کے زلا A C کے متماصل ہے اسی طرح سے عزیز طلبات طلبات ہمارے پاس یہ زاویہ دوسری مسلس کے اس زاویہ کے متماصل ہے اور A D دونوں میں مشترک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو مسلسان ہیں اس میں ایک مسلس کا زلا زاویہ زلا دوسری مسلس کے زلا زاویہ کے زاویہ کے متماصل ہے اس لئے یہ دونوں مسلسان ہی متماصل ہوں گی اس کو ہم بیانات اور دلائل میں لکھتے ہیں مسلس B A D کی مطابقت مسلس C A D میں تو جیسا کہ ہم نے شکل میں تفصیل کے ساتھ دیکھا عزیز طلبہ طلبہ تفصیل کے ساتھ کے پہلی مسلس کا زلا A B دوسری مسلس کے زلا A C کے متماصل ہے اسی طرح سے A D دونوں میں مشترک ہے A D متماصل ہے A D کے اور یہاں پہ عزیز طلبہ طلبہ ہم لکھیں گے کہ یہ چیز ہمیں پہلے سے معلوم ہے اور A D متماصل ہے A D کے یہ دونوں میں ہی مشترک ہے اسی طرح سے عزیز طلبہ وطلبات پہلی مسلس کا زاویہ B A D دوسری مسلس کے زاویہ C A D کے متماصل ہے اور اس کو ہم نمبر ایک میں پہلے سے ہی ثابت کر چکے ہیں نمبر ایک میں ثابت شدہ تو یہاں پہ عزیز طلبہ طلبات ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمارے پاس دونوں مسلس آن ہی یعنی مسلس B A D متماصل ہے مسلس C A D کے اور دلائل میں ہم لکھیں گے پہلی مسلس کا زلا زاویہ زلا دوسری مسلس کے زلا زاویہ اور زلا کے متماصل ہے اس لئے دونوں مسلس ہی متماصل ہیں تو عزیز طلبہ طالبات ہم پھر سے شکل کی جانب چلتے ہیں چونکہ عزیز طلبہ طالبات یہ دونوں مسلس ہی متماصل مسلس ہیں اس لئے عزیز طلبہ طالبات ہمارے پاس جو زاویہ A D B ہے اور اسی طرح سے دوسری مسلس میں جو زاویہ A D C ہے یہ دونوں زاویہ بھی آپس میں متماصل ہوں گے کیونکہ یہ متماصل مسلس کے متناظرہ زاویہ ہیں ان زاویوں کو عزیز طلبہ طالبات ہم اس نام سے بھی لکھ سکتے ہیں زاویہ O D B یہ زاویہ متماصل ہوگا زاویہ O D C کے کیونکہ ان دونوں میں سے اگر ہم دونوں زاویوں کی بات کریں تو دونوں زاویہ ہی نوے درجے کے زاویے ہیں اس لیے ان دونوں زاویوں کا مجموعہ ہے وہ 180 دگری کے برابر ہوگا کیونکہ یہ سپلیمنٹری زاوی ہیں تو عزیز طلبہ و طالبات اگر ہم یہاں سے اس کو بغور دیکھیں تو یہاں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ درجے کا زاویہ بن رہا ہے اور اس طرف بھی نوے درجے کا زاویہ بن رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو ای ڈی ہے ای ڈی عمود ہے بی سی پر اس کا مطلب ہوا کہ جو ای ڈی ہے وہ اس مسلس کا ارتفاع ہے اور مزید اگر اس کو عزیز طلبہ وطالبات اگر ہم دیکھیں چونکہ ہم نے جو زاویہ ای ڈی بی تھا اس کو ہم نے زاویہ او ڈی بی کا بھی نام دیا تھا تو چونکہ ہمارے پاس جو نکتہ او ہے نکتہ او ای ڈی کے اوپر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہوا عزیز طلبہ وطالبات کہ ہمارا جو ارتفاع ہے ارتفاع نکتہ او میں سے گزر رہا ہے ای ڈی چونکہ اس مسلس کا ارتفاع ہے ارتفاع یہ اس لیے ہے کیونکہ ای ڈی جو ہے وہ بی سی پر عمود ہے اس لیے یہ اس مسلس کا ارتفاع ہے اور یہ او میں سے گزر رہا ہے اور او وہی نکتہ ہے جس نکتہ میں سے جو متماسل مسلس کے جو دونوں متماسل ازلا ہیں ان کے جو عمودی ناصف ہیں وہ بھی نکتہ او میں سے گزر رہے تھے اس لیے یہاں سے ہمیں پتا چلا کہ ہمارے پاس جو اس مسلس کا ارتفاع ہے وہ بھی نکتہ او میں سے گزر رہا ہے اور یہی عزیز طلبہ وطلبات ہمارا مطلوب تھا اس کو ہم بیانات اور دلائل میں لکھتے ہیں یہاں پہ ہم لکھیں گے کہ چونکہ یہ دونوں مسلسان ہی متماسل ہیں اس لئے ان کے جو متناظرہ زاویہ تھے جن کو شکل کی مدد سے ہم نے دیکھا تھا اور ان زاویوں کو عزیز طلبہ وطلبات ہم نے زاویہ او بی بی کا نام دیا تھا زاویہ او ڈی بی متماسل ہے زاویہ او ڈی سی کے اور اس کو عزیز طلبہ وطلبات ہم نمبر دو کا نام دیں گے اور عزیز طلبہ وطلبات یہ چیز ہمیں معلوم ہے کہ یہ دونوں ہی نوے درجے کے زاویہ ہیں اس کے بعد عزیز طلبہ وطلبات اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو زاویہ او ڈی بی ہے اور اسی طرح سے ہمارے پاس جو زاویہ او ڈی سی ہے ان دونوں کا جو مجموعہ ہے وہ ایک سو اسی ڈگری کے برابر ہے اور اس کو عزیز طلبہ وطلبات ہم نمبر تین کا نام دیں گے اور دلائل میں ہم لکھیں گے سپلی منٹری زاویہ زاویہ چونکہ ان زاویوں کا جو مجموعہ ہے وہ ایک سو اسی ڈگری کے برابر ہے چونکہ ان دونوں زاویوں کا مجموعہ ایک سو اسی ڈگری کے برابر ہے اس لئے میں سے ہر ایک زاویہ یعنی زاویہ O D B اور زاویہ O D C دونوں ہی آپس میں متماصل ہوں گے اور یہ نوے ڈگری کے برابر ہوں گے اور اس کو عزیز طلبات آلوات ہم نمبر چار کا نام دیں گے اور دلائل میں ہم لکھیں گے نتائج نمبر دو اور O جو ہے وہ ارتفاع A D کے اوپر موجود ہے پس نکتہ O ارتفاع A D پر موجود ہے تو یہی عزیز طلبات ہمارا مطلوب تھا اور یہاں سوال نمبر تین کا حل مکمل ہو گیا آج کے اس لیکچر میں عزیز طلبات ہم نے یونٹ نمبر بارہ کی مشک نمبر بارہ اشاریہ دو کے سوال نمبر تین کو حل کیا تو امید کرتا ہوں آپ کو اس سوال کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی اگلے لیکچر تک لیں دیجئے اجازت اللہ حافظ